دوستو اپنے لائف اوکی کا پاپلر شو ڈریم گرل ایک لڑکی دیوانی سی تو ضرور دیکھا ہوگا جو کہ ایک لف کی مستری پر آدھارت سیریل تھا جس میں شردھار یا نکتہ ٹھکرال اور محسین خان جیسے کئی کلاکار نظر آئے تھے جنہوں نے اپنی دمدار ادائیگی سے درشکوں کا بہت منورنجن کیا تھا اور کافی پاپلر ہو گئے تھے لیکن دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سیریل کے بارے میں نہیں بلکہ سیریل میں کام کر چکے کچھ نندہ کلاکاروں کے ریال لائف پارٹنر سے روبرو کروانے والے ہیں اگر آپ بھی ان کے پارٹنر سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیں سیریل میں مانو شرین کا کردار ابنیتہ خالد صدقی نے نبھایا تھا جن کا کردار سیریل میں سمر کے بڑے بھائی اور لکشمی کے ایک سسبن کا تھا جسے انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے پردے پر اتھارا اور فیمس ہو گئے تھے لیکن اگر بات کر اس دمدار ابنیتہ کی ریال لائف پتنی کے بارے میں تو ان کی پتنی کا نام راحت صدقی ہے جن سے انہوں نے کافی سالوں پہلے شادی کی تھی پر افسوس یہ شادی زیادہ دنوں تک نہیں ٹک پائی اور سال دوزار تیرہ میں دونوں نے آپسی سہمتی سے ایک دوسرے سے ڈیوورس لے لیا برتوان میں دونوں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ان کی پتنی پیشس ایک ٹیچر ہے جو لائم لائٹ سے ہمیشہ دور رہتی ہیں نمبر فور گیتہ تیاگی سیریل میں شانتی ماثر کا کردار نبھاتے ہوئے اب انیتری گیتہ تیاگی نظر آئی تھی جو کی لکشمی کی بھوہ کا کردار تھا جسے انہوں نے بہت ہی شدت سے نبھایا لیکن اگر بات کریں سب انیتری کے ریال لائف پتی کے بارے میں تو ان کے پتی کا نام وجہ تیاگی ہے جن سے انہوں نے کافی سالوں پہلے شادی کی تھی اور آج انہوں نے دو بچوں کا سکھ بھی پرابت ہوا ہے جن کا نام انہوں نے ادھرب اور ملہار تیاگی رکھا ہے شلال تو یہ اپنے پریوار کے ساتھ ممبئی میں کافی خوشحال جیون بتا رہی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ان کے پتی پروفیشن سے ایک بینک مینجر ہیں جو کی ایم انسی کمپنی میں وارکر ہیں نمبر 3 شردہ آریا سیریل میں مکھی آرتی روائی کا کردار اب انیتری شردہ آریا نے نبھایا تھا جو کی سیریل میں مانف کی ودھوہ کا کردار نبھاتی ہوئی نظر آئی تھی اس سیریل میں درشکوں نے ان کے ابنے کو خوب پسند کیا تھا جس کے چلتے یہ کافی فیموس ہو گئی تھی لیکن اگر بات کریں اس خوبصورت ابنیتری کے ریال آئیف پتی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی ہے پر ہاں ان کا فیار دو لوگوں کے ساتھ تھا جن کا نام جہنٹ رتی اور عالم جن میں سے ان کی جہنٹ رتی کے ساتھ سگائی بھی ہو گئی تھی پر جہنٹ نے ان کے سامنے شرط رکھ دی تھی کہ اگر یہ ان کی وائیب بنیں گی تو انہیں اپنا کریئر چھوڑنا پڑے گا جس کے چلتے شردہ نے ان سے سگائی توڑتی وہی عالم کے ساتھ ان کا رشتہ صحیح چل رہا تھا یہاں تک کہ دونوں نے نچ بلی شو پر اپنے پیار کا اظہار بھی کیا تھا پر بعد میں دونوں کی بیچ مسانڈسٹینڈنگ ہو گئی دونوں نے اپنی راہیں بدل لیں سیریل میں کرنڈ روئی کا کردار نے بھات ہوئے ابنیتہ کنال بھرما نظر آئے تھے جنہوں نے سمر کے بڑے بھائی اور آئیشہ کے ایک سزبن کا کردار نے بھایا اور کافی پاپلر ہو گئے تھے لیکن اگر بات کریں اس دمدار ابنیتہ کی ریال لائف پتنی کے بارے میں تو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے پر ہاں یہ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے آپ کو بتانے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکن کی کوئی سٹار پوچہ بینر جی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ سیریل تجھ سنگ پریت لگائی میں کام کیا تھا اور اسی دوران دونوں ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھے اور ورطمان میں یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے لیوین میں رہ رہے ہیں اور شاید جلدی شادی کے بندن میں بھی بند سکتے ہیں سیریل میں لکشمی کا کردار ابنیتری نکتہ دتا نے دبھایا تھا جو کہ نورنگ سٹوڈیو میں ابنیتری بننا چاہتی تھی اور اسی سپنے کو ساکار کرنے کے لیے وہ گھر سے ممبئی آتی ہیں لیکن اگر بات کر اس خوبصورت اداکارہ کے ریال لائف پتی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی ہے اور نہ آئیے کسی کو ڈیٹ کر رہی ہیں فیلال تو یہ اپنے کریئر پر فوکس کر رہی ہیں تو دوستو آپ کو اس سیریل میں سب سے بیس ٹا بینے کس کا لکار کا لگا تھا آپ ہمیں ان کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ٹی وی جگت سے جڑی ایسے مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں